اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شویطا اسلام علیکم میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سوابت ہے ہمارے چینل میں سبی محمد سب کے لیے کا پارٹیز آئیے ہاں جی دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا تئیسوہ حصہ یعنی پارٹ ٹوئنٹی تھری ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے بائیسوے حصے میں کیا سنا ہم نے بائیسوے حصے میں سنا کہ مکہ والوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم کی انتہا کر دی وہ سب کچھ کر رہے تھے جو ان کے بس میں تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے شہر یاسر ان کے بیٹے عبداللہ کو ستا ستا کر تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا بہرحال مکہ والوں نے جو تکلیفیں دینی تھی وہ تو دی اور صحابہ نے اور حضور نے اور ان کے گھر والوں نے جو تکلیفیں صحیح صحیح انہوں نے تو سہا ہمیں تو صرف سننا ہے اور احساس کرنا ہے کہ دین اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے بہت قربانیوں کے بعد یہ دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے لیکن کتنی آسانی سے افسوس کی بات ہے کتنی آسانی سے ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے چلیے اب آگے سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے بدبخت ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہے کوئی جو اونٹ کی اوجڑی لے کر آ جائے اوجڑی اس کو کہتے جس میں جانور کی غلاست اور گندگی جمع ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے اور جب محمد سجدہ کرے تو ان کی پیٹ کے اوپر ڈال دے اس پر اسی قوم کا ایک بدبخت اقبابن معید اٹھ کر کھڑا ہوا کہا کہ میں لے کر آتا ہوں وہ جلدی سے گیا اور اونٹ کی اوجڑی بھری ہوئی کہیں سے لے کر آیا اور سب مل کر حضور کا سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگے اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے کندوں کے درمیان یعنی یہاں پر بیش میں ڈال دی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا لیکن میں اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا میری طاقت نہیں تھی میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ میں جا کر حضور کی ہیلپ کر سکو ان کی مدد کر سکو کاش میں حضور کو بچانے کی طاقت میں رکھتا اس وقت پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی جب حضور کے کندوں پر سجدے کی حالت میں ڈال دی گئی تو اس اوجڑی کی بوجھ سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ زور زور سے ہس رہے تھے کہے کہے لگا رہے تھے اور ہستے ہستے ایک دوسرے پر گر رہے تھے لیکن حضور سجدے میں ہی پڑے رہے وہ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی یعنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی دوڑی تشریف لائی اور اونٹ کی اوجڑی اور وہ گندگی اپنے ابو کے کندے سے صاف کرنے لگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا اللہم علیکہ بھی قریش یا اللہ تو قریش کی پکڑ فرما جب آپ نے بددعہ فرمائی اور ان لوگوں نے سنی تو ان کو بہت برا لگا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کعبے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بددعائیں کی کہ اے اللہ عقید بن عدبہ عمیہ بن خلف عقبہ بن معید کی اللہ تو پکڑ فرما حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری چان ہے جن کا نام حضور نے گن گن کر لیا تھا میں نے سب کو بدر کے کوئے میں مرا ہوا پایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکہ والے دن راک صحابہ اکرام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے کچھ صحابہ کو تو اونٹ اور گائے کی کچھی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے بعض لوگوں کو لوہے کے کپڑے پہنا کر دھوپ کے گرم پتھروں پر لٹا دیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ایمان والوں کے پیچھے تو انہوں نے عباش اور نالائک اور شرارتی قسم کے بچوں کو لگا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جہاں بھی تم کو یہ لوگ راستے میں ملے حضور ملے چاہے صحابہ ملے ایمان والے ملے بازار میں ملے یا راستے سے گزرتے ہوئے ملے تو ان کو ستاؤ ان کو پریشان کرو چنانچہ وہ نالائک اور شرارتی قسم کے بچے جب بھی صحابہ کو اور حضور کو دیکھتے تو زور زور سے گالیاں بکتے تالیاں بجاتے سیڈیاں بجاتے تا کہ آپ اپنی بات لوگوں سے نہ کر سکیں اور باہر سے آنے والے مہمانوں سے آپ نہ مل سکیں یہاں تک کہ اب مکہ شہر کی سرزمین ایمان والوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وبال جان بن گئی یہ حالت دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ہجرت کی اجازت دی دی ہجرت کہتے ہیں کوچھ کرنے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو آپ نے فرمایا حبش چلے جاؤ اور حبشا میں چونکہ اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی چنانچہ نبوت کے پانچوے سال رجب کے مہینے میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشا جانے کے ارادے سے مکہ چھوڑ دیا یہ پندرہ آدمیوں کا چھوٹا سا قافلہ رات کے وقت مکہ سے نکلا اور جدہ کی بندرگاہ پر انہیں اتفاق سے ایک جہاز جو ملک حبش جا رہا تھا وہ تیار مل گیا یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر پانچ درم کے قرائے میں ملک حبش پہنچ گئے اس قافلے میں جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کی ان میں حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی یعنی حضور کی بیٹی حضرت رقیہ شامل تھی اور ان کے ساتھ حضرت حزیفہ بن عطبہ حضرت عثمان بن مزعون حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام حضرت مصاب بن عمیر حضرت عامر بن ربیع اور حضرت سحل بن بیزہ رضوان اللہ تعالی المجمعین شامل تھے حالانکہ یہ لوگ مشہور اور طاقتور قبیلوں اور خاندانوں سے تھے لیکن ایمان لانے کی وجہ سے سب قبیلے والے اور سب خاندان والے ان کے دشمن بن گئے تھے ان کو ستانے لگے تھے جب مکہ والوں کو اس خفیہ حضرت کی خبر ہوئی تو وہ بھاگتے ہوئے سب کو پکڑنے کی ارادے سے جدہ پہنچ گئے لیکن یہ جہاز جس میں یہ سب بیٹھے تھے بہت دور حفشہ کی طرف نکل چکا تھا حفشہ پہنچ کر ایمان والوں نے اب اتمنان کی ساس لی اب حفشہ کی طرف ایمان والوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پر ہجرت کرنے والے ایمان والوں کی تعداد اب 83 یعنی 83 تک پہنچ گئی تھی اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس ہجرت کو ہجرت اولہ یعنی پہلی ہجرت کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ کچھ مہینوں کے بعد کسی نے یہ افوا اڑا دی کہ مکہ والے سب ایمان میں داخل ہو گئے اور حضور پاس علیہ السلام سے سب کا سمجھوتا ہو گیا اب مکہ میں ایمان والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہ جھوٹی خبر اور افوا سن کر حفشہ والے مکہ واپس آ گئے لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے سب کشمکش میں پڑ گئے پریشان ہو گئے کہ کرے تو کیا کرے کیونکہ واپس جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا تو کسی نے چھپ کر مکہ میں داخلہ لیا اور مکہ میں داخل ہو گیا لیکن مکہ والوں کو خبر ہو گئی تو مکہ والوں نے اب پہلے سے زیادہ ان کو ستانا شروع کر دیا اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دوبارہ حجرت کی اجازت دے دی اور اس حجرت میں بہت سارے اور صحابہ بھی حفشہ پہنچ گئے جن میں آپ کے یعنی چچا حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شامل تھے اس حجرت کو حجرت ثانیہ یعنی دوسری حجرت کہتے ہیں لیکن مکہ والوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو یہ فکر ستانے لگی انہیں یہ فکر ہوئی کہ اگر ایک کے بعد یہ لوگ حفشہ جانے لگے اور وہاں پر اگر انہوں نے ایک اچھا مجمع جمع کر لیا ایک اچھا خاصہ لشکر کہ اگر وہ شکل لے لے اور کئی مستقبل میں فیوچر میں ہم پر حملہ کر دے یا ہمارے لئے کوئی خطرہ پیدا کر دے کئی ایسا تو نہیں ہو جائے گا یہ فکر اب مکہ والوں کو ستانے لگی تھی چونکہ حفشہ کے ساتھ میں مکہ والوں کا تجارتی معاہدہ یعنی دونوں کا بزنس ایگرمنٹ بھی تھا اور دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بھی اچھے تھے اس لیے مکہ والوں نے اپنے دو سفیر دو قاسد عمر بن عبیلعاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حفشہ بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں بادشاہ سے بات کرو اور ان سب کو پکڑ کر یہاں پر لے کر آو تاکہ ہم ان کو اور ستائیں یہی مقصد تھا چنانچہ یہ لوگ حفشہ پہنچے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو بہت سارے قیمتی توفے اور حدیعہ بطور رشوت دیئے اور یہ مطالبہ کیا ڈیماند کیا کہ بادشاہ سلامت ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک آ گئے ہیں یعنی حفشہ آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے باددادہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اپنا لیا ہے جو سب سے نرالہ ہے تو آپ برائے مہربانی ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیں یہ سنکا جو بھی درباری وہاں پر اس وقت موجود تھے سب نے مل کر مکہ والوں کو سپورٹ کیا اور ان کی تائید کی لیکن بادشاہ نجاشی کو غصہ آ گیا وہ کہنے لگا کہ میں کیسے ان لوگوں کو بنا تحقیق کے ان کے حوالے کر دوں جو میرے ملک میں آئے ہیں میری پناہ میں آئے ہیں میں کیسے بنا تحقیق کے ان کے حوالے کر دوں اس لئے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ نہیں میں ایسے حوالے نہیں کروں گا ان لوگوں کو پہلے تحقیق کروں گا پھر تمہاری درخواست تمہارے ریکویس پر غور کروں گا حالانکہ یہ دونوں سفیر یہ مکہ والے یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ ذرا بھی تحقیق کریں اور صحابہ سے بادشیت کیے بغیر ہی وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ ادھر صحابہ کے زبان سے بات نکلی ادھر بادشاہ کے دل میں اتری چنانچہ ہوا وہی جس کا ڈر تھا بادشاہ نے فوراں مہاجر ایمان والوں کو اپنے دربار میں بلوا لیا چنانچہ مہاجر صحابہ اور ایمان والے بادشاہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے آئیں حالانکہ بادشاہ کے محل کا اصول تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملنے آتا تھا وہ پہلے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرتا تھا لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا تو درباری سخت غصے میں آگئے بادشاہ بھی تھوڑا ناراض ہو گیا لیکن چونکہ وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا صرف ایمان والوں سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے کونسا مذہب اختیار کر رکھا ہے کونسا مذہب قبول کیا ہے تو حضرت جعفر بن ابو طالب یعنی حضور کے چچاؤں میں سے ایک چچا آگے بڑھے اور بادشاہ نجاشی کے سامنے بے باگ طریقے سے بنداز طریقے سے اپنی بات رکھی اور اتنی سلیقے سے اتنی بہترین تقریر کی جو دل کو چھو لینے والی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تقریر شروع کی فرمانے لگے ایوہ الملک اے بادشاہ ہم سب جاہل تھے نادان تھے پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے مردار کھاتے تھے خون چاٹ لیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بے حیائیوں میں متلہ تھے رشداروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے اے بادشاہ ہم بدکار تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا ان کو ستاتا تھا یہاں تک کہ خدا نے ہم پر فضل کیا خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کا حسب نصب اور خاندان ہم اچھی طرح جانتے تھے اس کی ایمانداری سچائی اور شرافت سے ہم واقف تھے اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں اس نے ہمیں بدپرستی سے روکا سلح رحمی کرنے کا حکم دیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا یتیموں کا مال کھانے بدکاری کرنے بے حیائی کرنے قتل و غارت گری کرنے اور ایک دوسرے پر تحمت لگانے سے ہمیں باز رکھا اور ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک مد بناو نمازیں پڑو صدقہ دو زکاة دو غریبوں کی مدد کرو روزے رکھو اور خدا کی راہ میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو اے بادشاہ اس لئے ہم نے انس پر ایمان لے آئے اس لئے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہماری دسمن بن گئی اور ہمیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگی یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر ہم اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں ہم نے پناہ لی ہم آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہمیں ستایا نہیں جائے گا بادشاہ نجاشی نے جب یہ تقریر سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے مجھے وہ سننا ہے تم وہ سناو تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی قرآن پاک کی آیتیں سن کر بادشاہ نجاشی کا دل پگل گیا اور درباری بھی رونے لگے بادشاہ نجاشی تو اتنا رویا کہ اس کی داڑی تر یعنی گیلی ہو گئی آسو نیچے گرنے لگے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر چکے تو نجاشی کہنے لگا کہ اس کلام میں مجھے وہی رنگ نظر آتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں مجھے دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں جب بادشاہ کی یہ حالت مکہ کے ان سفیروں نے ان قاسدوں نے دیکھی تو وہ تو ہیران ہو گئے ان کو تو سب الٹا الٹا دکھنے لگا ان کو لگا کہ اب یہاں تو معاملہ ختم ہونے کو ہے اس لیے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے یہ ان کے مخالف ہے یہ ان کے دشمن ہے یہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید بادشاہ اب ناراض ہو جائے گا کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا اس لیے بادشاہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے بادشاہ نجاشی نے جب حضرت جعفر کی تقریر سنی اور اللہ کا کلام سنا قرآن پاک کو سنا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حضور کی جو بات سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم ان ایمان والوں نے جو کہا بلکل صحیح کہا اس تنکے کے برابر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا اور اس سے زیادہ نہیں کہا اب اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر دے دے تو میں ان لوگوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا چنانچہ نجاشی بادشاہ نے مکہ والوں کے سارے قیمتی توفے اور حدیعے واپس کر دیئے اور کہا کہ یہ رشوت تم لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ میں کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا چنانچہ مکہ والے اوندے مو الٹے پاؤ وہاں سے لوٹ گئے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے چوبیسوے حصے میں یعنی پارچ ٹوئنٹی فور میں ہم سنیں گے کہ مکہ والوں کے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے سردار قسم کے لوگ تھے جن کا مکہ والوں پر اور قبیل والوں پر روت تھا اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی ان کے دل کو موم کیا اور وہ اسلام کی طرف کھیچے چلے آئیں ان کے بارے میں ہم سنیں گے اور ان کے آنے کے بعد اسلام کو کتنی طاقت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی حمد ملی اور اس کے بعد مکہ والوں کا کیا حال ہوا انہوں نے کس طرح کے پلاننگ بنانے شروع کیے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارڈ کرنا شروع کیا ایمان والوں کا بائیکارڈ کرنا شروع کیا یہ ہم آنے والے چوبیس وے حصے میں یعنی پارٹ ٹوئنٹی فور میں انشاءاللہ سیدھے سادھے لفظوں میں بیان کریں گے اخیر میں آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان ویڈیوز پر ان سیریز کے ویڈیوز پر آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس سے ہی مجھے حوصلہ ملتا ہے آپ کچھ نہ سہی لیکن ماشاءاللہ کم سے کم اتنا ضرور لکھئے ٹھیک ہے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائے کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو کیسا دیکھا سٹارٹنگ میں کیسا گند کی ڈالنی سجزا کرتے ٹائم کتنا پریشان کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ابھی ہمیں ہجرت کے بارے میں سٹوڈی ہجرت کے بارے میں پہلی ہجرت دوسری ہجرت سنایا اس کا آمان پڑھا گی کیونکہ برا لگتا ہے جب ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں کہ اپنی لوگ تسٹرین کے بارے میں س ورładاء جب ہم Gravity کہ وہ سترین سے وہ رام 2004 رماء وہ ریجray میں ستھائی نہیں پیچھو میں میں سولو گا کیوں کیوں جس آخر مالا ہے یہاں کی میری جگہ پہ انہوں نے کہایا جس بھی کام بنے کے کوشش کیا ہے وہ بھی انہوں نے کہایا کہ جس میں اسی کی سطرف ایسا کی خاطر ہے تو وہاں پھر پھر پھولیا ہے کہ انہوں نے 3k کے جتنا بھی کم بولا ہے زیادہ بولا ہے پھرفکت بولا ہے وہ ورد تو ورد بات کی ہے انہوں نے جو نبی کہتے تھے جو ہے وہ براپر ہے چلو آپ اگلے پارٹ میں دیکھنے کیا ہے آگے تپ تک ویڈیو کو لیکن، سبسکرے، کلکھاں ڈا بیل آئیکن